اسلام علیکم ناظرین آج کی اس بہترین ویڈیو کی اندر ہم بات کرنے والے ہیں نقش سحفی کے بارے میں جی ہا دوستو نقش سحفی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ ڈسکرپشن میں چینل کا لنک ہے اس کو جا کر سبسکرائب کر دے سپورٹ کر دے آپ کی بہت بڑی مہربانی ہو جائے گی دوستو دیکھئے نقش سحفی بہت بڑا پاورفل ایک نقش ہے اور اس کو اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہو تو آپ کو ہر چیز گیب سے ملنے لگے گی مطلب گیبی مدد آپ کو ملنے لگے گی چاہے آپ کی روزی ہو گھر میں ہو گھر کا مسئلہ ہو یا پھر اور کوئی دشمنوں کی پرابلم ہو جو کچھ بھی ہے تو آپ کو گیبی مدد ملنے لگے گی گیبی طاقتیں آپ کے ساتھ رہے گی گیب سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا دوستو کیا کرنا ہے آپ کو اس نقش کو بنانے کے لیے آپ کو چاندنی رات میں جب چاند پھل ہو پورا چاند موجود ہو اور اس کی روشنی اچھی خاصی ہو اس رات میں بیٹھ کر کے آپ کو یہ نقش لکھنا یہ جو سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اس نقش کو آپ کو بیٹھ کر کے لکھنا ہے چاندنی رات میں لکھنے کی اس کی ترتیب اس طریقے سے ہے اس کو پہلے اس کو لکھ لینا ہے آپ کو اس کے بعد میں آپ کو یہاں سے جو ہے تو شروعات کرنی ہے پھر یہ سیدھی لائن لکھنی ہے اس کے بعد میں یہاں سے شروع کرنا یہ لکھنا ہے اس کے بعد میں پھر یہاں سے شروع کر کے پورا یہ لکھنا ہے اس کے بعد میں یہاں سے یہ لکھنا ہے اس کے بعد میں نیچے کے جو بچ رہے ہیں اس کو یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک یہاں سے اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ترچی اس کی جو ہے تو لکھنے کا طریقہ اس کا ترچہ ہے تو اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے اس کو چاندنی رات میں بیٹھ کر کے ہی آپ کو لکھنا ہے جب چاند پورا ہو ٹھیک ہے تاریخ کوئی بھی رہی تو چلے گا دن کوئی بھی رہا تو چلے گا ٹائم کوئی بھی رہا تو چلے گا لیکن آپ کو چاندنی رات میں ہی اس کو لکھنا ہے اور چاند کی روشنی میں ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے چاند کی روشنی میں ہی آپ کو اس کو لکھنا ہے چاہے آپ چھت پر بیٹھ کر کے لکھو یا کہی اور بیٹھ کر کے لکھو ٹھیک ہے تو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے اس نقشو کو لکھ لے زافران سے لکھا ہو یا پھر پین سے لکھو یا پھر اسکیچ پین سے لکھو جس سے بھی لکھنا چاہتے ہو تو لکھ سکتے ہو تو آپ کو اس کو لکھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹی بنانی ہے چار ماشے یا ساڑھے چار ماشے کی آپ کو انگوٹی بنا لینی ہے اس کے بعد میں اس انگوٹی کے اندر ایک چھوٹی سی پیٹی ٹائپ بنانا ہے کہ بھی اس کے اندر اس کو رکھ سکے اس کے بعد میں اس کو جو ہے تو موم جامہ کر کر کے اور ٹیپ وغیرہ اچھی طریقے سے لگا کر اس میں پانی نہ جا سکے اس طریقے سے اس کو اس انگوٹی میں ڈال دے تو اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں آپ اس کو سیدھے ہاتھ کی اس انگلی میں پہن لو تیسری انگلی میں اس انگلی میں آپ کو پہننا پڑے گا تیسری انگلی میں اس کو ٹھیک ہے اس انگوٹی تو تیسری انگلی میں آپ کو سیدھے ہاتھ کے پہننا پڑے گا اس نقشو والی انگوٹی کو اور جیسے ہی پہن ہوگے انشاءاللہ آپ کو گیپ سے مددیں ملنے لگے گی گیپ سے آپ کو روزی بھی ملے گی گیپ سے آپ کی مدد بھی ہوگی اور بہت سارے ایسے کام ہوگے جو گیپ سے آپ کو ملنے لگے گے دشمنوں کی پروبلم ہے دشمن آپ کو ستاتے ہیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اس انگوٹی کو اپنے پاس ہمیشہ رکھے انشاءاللہ دشمن آپ پر کوئی بھی حملہ ور نہیں ہوگا آپ کو نہ ہی ستائے گا نہ ہی پریشان کرے گا ٹھیک ہے آپ اگر اس کو پہن کر کے کہی پر بھی جاتے ہو تو آپ کو عزت بہت زیادہ ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کی عزتیں بڑا دے گا اس کو پہننے کے بعد میں اور انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس کی مدد سے دیکھ پاؤ گے ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ پاورفل نقش ہے نقش سیفی آپ اس کو اگر انگوٹی میں نہیں رکھ سکتے تو اپنے گلے میں بھی پہن سکتے ہو ٹھیک ہے اور گلے میں نہیں پہن سکتے تو آپ اپنے اس کو بازو پر بھی بان سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن الگ الگ آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گی گلے میں الگ بازو پر الگ اور انگلی میں اگر آپ پہنتے ہیں انگوٹی کے اندر تو اس میں الگ آپ کو جو یہ تو اس کی پاور دیکھنے کو ملے گی مدد حاصل کر سکتا ہے گیبی مدد مطلب ایسی ایسی چیز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی دیکھنے کو ملے گی لیکن آپ کی روزی میں گیب سے برکت ہونے لگی گی آپ کو گیب سے آپ کی کمائی ہونے لگی گی bitcoin آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے کرے گا گیب سے آپ جو ہے تو آپ کا گھر پریوار اچھے طریقے سے گیبی مدد میں رہا کرے گا گیبی مدد آپ کے پریوار پر بھی بنی رہے گی مضوع آپ کا پریوار بھی گیبی مدد سے ڈھکا ہوا رہے گا ٹھیک ہے تو بہتی زیادہ پاورفول یہ نقش ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دے ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر کے جائے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں دوسرے چینل کا لنک ہے اس کو بھی جا کر کے سپورٹ سبسکرائب ضرور کر دے ٹھیک ہے